ہمارے بچوں کو قرآن شریف سکھا تا کون ہے مسجد کے امام کئی بار جب مسجد کا امام تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہم جیسے مقتدی اسے صوبات بنا دیتے ہیں ہم جان میں ہی ہمارے گھر بریانی بٹھنے آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی میرے فلا بھائی کو بھی دے جا وہ نیادہ رہتا ہے بھائی اسے بھی دے جا یہ نیادہ رہتا ہے لیکن جب ترابی کا وقت آتا ہے جب امام کو پیسہ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی پوری فیملی کی ایک ہی تو ہے السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑھیاں ہوئیں گے الحمدللہ دوستو میوات کے کومیڈی ایکٹر حقو شنگاریہ نے میوات کے سبھی بھائیوں کے لیے ایک سندیش دیا ہے میوات کے سبھی بھائیوں سے ایک اپیل کری ہے ہماری مسجدوں میں جو امام امامت کرتے ہیں ہمارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں دوستو اسی کو لے کر حقو شنگاریہ نے میوات کے سبھی بھائیوں سے ایک اپیل کی ہے دوستو آپ اس اپیل کو سن لیجئے حقو شنگاریہ نے کیا کہا السلام علیکم حضرات جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے رمجان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہم مسلمان عبادت کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں جکات دیتے ہیں فطرہ دیتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھی قرآن شریف کی تلاوت کراتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قرآن شریف سکھاتا کون ہے مسجد کے امام مسجد کا امام قرآن شریف سکھانے کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھاتا ہے اور یہ ڈوٹی وہ پانچ وقت فکش ٹائم پہ دیتا ہے کبھی کبھار ہی سائد وہ لیٹ ہوتا ہو چاہے باریس ہو گرمی ہو برسات ہو پوری سال کنٹینیو اپنی ڈوٹی دیتا ہے کئی بار جب مسجد کا امام تھوڑے لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہم جیسے مقتدی اسے سو باد بنا دیتے ہیں اگر وہ چند سیکنڈ پہلے بھی جماعت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم میں سے ہی کئی لوگ اسے پھر بھی باد بنا دیتے ہیں یہ ڈوٹی اسے مقرر وقت میں کرنی ہوتی ہے بدلے میں ہم اس امام کو کیا دیتے ہیں سال میں ایک بار جب تراؤی ویدہ کرتے ہیں بس کچھ چند پیسے حد سے حد یہ پیسے ہو جاتے ہیں چالیس ہزار تیس ہزار پینتالیس ہزار بس اتنے ہی حساب لگا کر دیکھا جائے تو اس کی مہینے کی سیلری تین ہزار روپے کے سامتنگ ہے اور تین ہزار روپے میں کیا کسی کا مہینے بھر کا خرچہ چل سکتا ہے میرے حساب سے تو نہیں چل سکتا اور وہ بھی اس بندے کا جس کو چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی ڈوٹی دینی ہی دینی ہے وہ بھی فکس ٹائم پہ امام بچارے اتنی محنت کرتے ہیں اور سال میں جب ان کو ایک بار پیسے دینے کا وقت آتا ہے تو ہم بہت زیادہ آنا کانی کرتے ہیں میری آپ سب سے یہی اپیل ہے یہی گجاریس ہے اماموں کو زیادہ سے زیادہ دیں کیونکہ وہ ہمیں دین سکاتے ہیں ہمارے بچوں کو دین سکاتے ہیں آپ کے بچے جب دنیا کی پڑھائی کرتے ہیں یا کوئی بھی لینگویز میں پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اتنا زیادہ خرچ ہم دین کی پڑھائی پہ نہیں کرتے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم دنیا کی پڑھائی کے برابر ہی اماموں کو پیسہ دیں پر کچھ اتنا تو دیں جس سے امام اپنا اچھے سے گجارہ کر سکے امام ہمیں دین کی پڑھائی پڑھاتے ہیں جو جندہ رہنے پر بھی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گی آپ کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں سائنٹ ٹیٹا کوش ٹیٹا کیا آپ کو لگتا ہے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر سائنٹ ٹیٹا کوش ٹیٹا پڑھیں اس سے آپ کو سواب مل جائے گا نہیں ملے گا آپ کو سواب ملے گا آپ کو نیکیاں ملیں گی آپ کا عذاب کم ہوگا قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے اور قرآن شریف کی تلاوت ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے امام ساری تراوی میں ہمیں قرآن شریف سناتا ہے امام تو ہمارا فرج بنتا ہے ہم اماموں کو اتنا تو دے سکے جتنے کی وہ حق دار ہیں بس یہی گجاریس ہے میری کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جب رمجان میں ہی ہمارے گھر بریانی بٹھنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی میرے فلا بھائی کو بھی دے جا وہ نیادہ رہتا ہے بھائی اسے بھی دے جا یہ نیادہ رہتا ہے لیکن جب تراوی کا وقت آتا ہے جب امام کو پیشہ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی پوری فیملی کی یہ کی تو ہے پوری فیملی میں یہی تو جاؤ بس نماز پڑھن لے ایک بڑھو باقی کرنا تو جنت میں جانو ہی نہ ہے ارے بھائی امام تو آپ کو پوری قرآن سنا رہو ہے وہاں کے پیچھے چاہے پچاس آدمی کھڑے ہو جاؤ آپ کی فیملی میں سنا چاہے دو سو آدمی کھڑے ہو جاؤ امنا تو نہ کر رہو آپ نے تو آپ سب کا حق بنتا ہے امام کو اچھے سے ودا کریں بس یہی میری اپیل تھی ہماری بات سننے کے لئے شکریہ خدا حافظ اسلام علیکم